لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ لوگوں کو یہ بغالطہ لگتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں ایک صحابی حضرت انس ابن مالک کے بیٹے کا ہاتھ تھا انہیں یہ بغالطہ لگتا ہے کیونکہ جس شخص کا امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں ہاتھ تھا اس کا نام تھا سنان ابن انس تو ان لوگوں کو یہ بغالطہ لگتا ہے کہ یہ شاید سنان ابن انس ہے تو انس ابن مالک کا بیٹا ہوگا اور ممبر پر بیٹھ کر جب وہ شہادت امام حسین بیان کرتے ہیں تو اس غلطی کو وہ عام لوگوں میں بیان کرتے ہیں اصل میں سنان بن انس حضرت انس ابن مالک کا بیٹا نہیں تھا بلکہ سنان بن انس تو قبیلہ نقعی سے تعلق رکھتا تھا تو وہ تو سنان ابن انس نقعی تھا سنان ابن انس النقعی تھا اور اس کا تعلق حضرت انس ابن مالک سے نہیں تھا اور باز نے لکھا کہ اصل میں یہ سنان ابن ابو عمر تھا اور ابو عمر ابن انس تھا یعنی کہ انس اس کے دادا کا نام تھا اور یہ اپنے دادا کے نام سے زیادہ مشہور تھا اور اس کی پیدائش کوفے کی تھی اور امام علی کے زمانے میں یہ چھوٹا بچہ تھا اور پھر امام حسین کی شہادت میں اس کا ایک کردار تھا لعنت اللہ علی سنان ابن انس اللہ کی لانت ہو اس پر تو خیر بہرحال اس بات کا اس مغالتے کا ازالہ کرنا یہاں تھا کہ اس کی نسبت حضرت انس ابن مالک جو صحابی رسولیں ان کی طرف کی جاتی ہے حالانکہ حضرت انس ابن مالک نے ابن زیاد پر بڑی سخت کلام کیا تھا جب وہ حضرت امام حسین کے چہرے مبارک سے کھلوار کر رہا تھا تو خیر وہ اس شخص کا غلط نسبت حضرت انس ابن مالک کی طرف لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جسے نبی نے پروان چڑھایا بچپن سے لے کر اس کے بیٹے نے اہلِ بیت کے ساتھ کیا کیا یہ شدید کلام ہے یہ بغز صحابہ میں یہ بات کی جاتی ہے صحابہ کو جان بوچ کر نشانہ بنایا جاتا ہے تو بارال اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے اور بغز صحابہ سے بچائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں